بیماری کو لی کر کے راجستان میں بھی چکت سا بیوستہ ایک دمہ الارٹ موڈ پر ہے جیپور کے سوائی مانسنگ اسپتال سائید پردیش بھر کے سرکاری اسپتالوں میں موگڈرل کی گئی ہے اور اس دوران چین شواسنڈروں میں بڑھتے معاملوں کے ستھیتی راجستان میں بن جائے اس دوران سے کیسے نپٹا چاہ اس کو لے کر کے سمجھایا گیا ہے موڈ پردیش بھر میں موڈ پردیش بھر میں موڈ پردیش بھر کی گئی ہے ویچو کی گائیڈلائن کے بعد تمام سنسادنوں کو جاچا گیا اسمیس اسپتال میں بھی اسمیس کے جو ادکچہ ہیں اچل شکمہ وہ تمام ویوستہوں کا جائجہ لے رہے ہیں سر کس طرح کی ویوستہ ہیں اور کتنی خطرنا کے بیماری ہے جی دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی تک یہ بیماری کا جو ہم نے سنا ہے وہ یہ کہ چائنہ کے اندر کچھ جو پیشن اچانک سے بڑھنے لگ گئے نیمونائیٹس کے اور جس میں ادکتر بچے تھے تو اس کو لے کر کے جو گورنمنٹ آف انڈیا نے ایڈوائزیری جاری کری اس کے بعد رازے سرکار نے میں کری اور کل گورنمنٹ آف راستان میں اس کی طرف سے ایسی ایس میڈم شوپرہ سنجینیوی کی بیسی رکھی جس میں پورے راستہ میں سبھی ادکاریوں کو چکچکوں کو تتہ ہمہاں پہ آسپٹال پسار ادکاریوں کو بھی انہوں نے نردیشید کیا گائیڈوائزی جاری کی کہ بھی ہمیں کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے ہمارے کو جو موگڈیل کر کے اپنی تیاریوں کو آجاز لیا جانا ہے اور اگر ایسا کوئی بھی کس طرح کے یا ملتے جلتے کیس ہوتے ہیں ہمیں کیسے آگے نوٹیفائی کرنا ہے سر پورے دیش نے کوویڈ میں حالات دیکھے بیعاور استیتی پورے دیش میں ہوگی تھی اب جو یہ نئی بیماری آئی ہے بچوں میں اس کو لے کر ہمارے پاس کتنے سنسادن ہیں اور کتنے سنسادنوں کی دشتی سے دیکھا جائے تو ایس ایم ایس اسپتال میں کتنے بچوں کو سمال پائیں گے دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ ایس ایم ایس اسپتال میں بچے تو ہمارے کے لیے الگ بچوں کے لیے الگ اسپتال ہے جو کی جیکلون ہسپتال ہیں یہاں پہ دیکھیں اگر کچھ جو پیشنٹ ہیں جو کی ایڈلٹ یا میں کہوں جیونیل ایج گروپ کے ہیں جو کی لڑکپن میں آتے ہیں یا پھر کوئی کسی کے ایمینٹی جس کے لو ہے یا گربتی مہلہ ہیں اس طرح یا بزرگ ہیں اس طرح کی بیماری کو لے کر آتے ہیں تو ہماری تیاریاں اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ یہ بھی یہاں پہ بیٹس کی اولیبلیٹی ہے آئیسیو ہمارے پاس ایک سیپریٹ اس کے لیے ہم نے چندت کیا ہوا ہے وہاں پہ وینٹلیٹر اور آکسیجن سپلائی ہمارے پاس پوری ہے ہم نے ڈیڈی سے سینٹر میں جا کے بھی دیکھا ہمارے پاس دوائیوں کی ماترہ بھی حلال پوری ہے اور جیسے دیمانٹ بڑھے گی تو ہم اس کو مانگائیں گے کبھی بھی بڑھا سکتے ہیں آکسیجن کے لیے بھی ہمارے پاس کتنی کیپیسٹی آج ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں اور اگر اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہمارے پاس ہر بیڈ پہ آکسیجن کی یہاں پہ لائن سہیں اور آویلیبلیٹی ہے تو اگر بڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اور کتنا بڑھا سکتے ہیں یہی آج اس کا عدیش یہ موقع ہے یہ تھا اچھل سرما جنہوں نے بتایا کہ پوری طرح سے اسمس ہسپٹل تیار ہے اگر کسی بھی طرح کی سچویشن خراب ہوتی ہے تو جو کوویڈ میں جو اپکرنٹ تھے کوویڈ میں جو طاقت میڈیکل ویباہ کی اور سے دکھائی گئی تھی وہ اسی طرح سے پھر سے کام کیا جائے گا کامرہ پرسن اسمیت کے ساتھ رشنو سرما انڈینیو جائپور